ہمارا صحیح ہے لکھائی نظر تو آ رہی ہے اور تصویر بھی بنا لیتی گا ٹھیک ہے ہمارا اچھا ٹھیک ریکارڈن سٹارٹ اچھا آپ دیکھیں گے کیا ہے کہ ایک ایس کمپنی ہے جس کے بہت سے شیئر اوڈرز ہیں اور ان شیئر اوڈرز میں دیکھیں چھوٹی چھوٹی پرسنٹیج لی ہوئی ہے اس کے پاس بڑی شیئر اوڈرنگ ہے اب ففٹی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی کنٹرول ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ باقی بکھلے ہوئے ہیں چھوٹے ہی خوٹے ہیں ایسا تو نہیں ہے نا ایک اور ہو شیئر اوڈر یا نہیں شیئر اوڈر اے اور اس کے پاس سکسٹی پرسنٹ ایسا تو نہیں ہے اگر وہ ہوتا تو کنٹرول اس کے پاس ہوتا ہے نہیں چاہتے سب جا گئی سب گو اچھا اب دوسرا سیناریو یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایس کمپنی ہے پی نے اس کے فورٹی پرسنٹ شیئر کری دیں کتنے پرسنٹ؟ اب جو اس کے شیئر اوڈرز ہیں باقی وہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے ہم؟ ان کے پاس بھی کسی کوئی ہو سکتا ہے ایک کے پاس ففٹی پرسنٹ ہو دوسرے کے پاس ٹن پرسنٹ تو ففٹی پرسنٹ کے پاس تو زیادہ ہیں؟ نہیں سمجھا یہ نظر آ رہا ہے یہ سب کو جو لکھا ہوا ہے سب سیڈری کے ایک شیئر اوڈر ہے اس کے پاس شیئر اوڈنگ کتنی ہے؟ ففٹی پرسنٹ تو کس کے پاس زیادہ ہے؟ تو اس کا مطلب کنٹرول دو ففٹی والے کا ہونا چاہیے ایسا ہی ہے نا اس کے پاس زیادہ ہے لیکن ہوا کیا؟ اس سب سیڈری چونکہ ایک سب سیڈری کو کمپنی کو رنگ کون کرتا ہے؟ ڈائریکٹرز تو اس کے ہیں فور اگزمپل ڈائریکٹرز پانچ کپنے ڈائریکٹرز ہیں؟ پانچ اب پانچ ڈائریکٹرز ہیں پی کمپنی اب پی کیا ہے یہ بھی کمپنی ہے؟ کوئی انڈیویجوال بندہ نہیں ہے کون ہے؟ کمپنی کیونکہ کمپنی دوسری کمپنی کے شیئر خرید سکتی ہے؟ ہے نا؟ بلو نا؟ تو جب خرید سکتی ہے تو اس نے فورٹی پرسنٹ خرید لی ہے؟ اب کنٹرول کیسے آئے گا؟ اس کے پاس تو کم ہیں شیئرز اس کے پاس زیادہ ہیں؟ یہ کیا کرے گی؟ مجھے ایک بات بتاک کے لیے ضروری ہے کہ ایک وقت میں وہ ایک ہی کمپنی کاuri گائی ہو؟ نہیں نا، ایک وقت میں وہ کئی کمپنیس کا ڈائریکٹر ہو سکتا ہے ایمان یاد ہے؟ ایک ڈائریکٹر یک بندہ ایک وقت میں کئی کمپنیز کا ڈائریکٹر بلو جو سکتا ہے تو اس کا پی کیا کرے گا پانچ میں سے تین ڈائریکٹرز کو اپنے پاس اپوائنٹ کر لے گا اب وہ ڈائریکٹر ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں یعنی سبسیڈری کے بھی ڈائریکٹرز ہیں پیرنٹ کے بھی تو جب یہ اس کے ایمپلائیز ہیں تو ڈیسیزنز تو ان کے چلیں گے سبسیڈری کے معاملے میں جب ڈیسیزن کریں گے تو جو کچھ پی کہے گا نہیں جا مجھا رہی تو نہیں کیا نا تین اس کے پاس گئے تو اس کے پاس تو کچھ نہیں کیا پیز عزاری ہے ملک راض ہے کامیو اب کیا کیا اس کے پاس تو کوئی ڈائریکٹر نہیں ہے اس کے پاس اس کے کوئی ڈائریکٹر نہیں ہے پی کے پاس پانچ میں سے تین ڈائریکٹر آگئے میجورٹی ڈریکٹرز آگئے ہیں اب پی جو بھی کہے گا یعنی یہ کی ڈریکٹرز یہاں بھی ہیں جو یہ ڈیسیجن لیں گے تو یہاں امپلیمنٹ نہیں کروا سکتی خود ہی ڈریکٹرز ہیں کیا خیال ہے مثال کہ پی کے آرڈی دو ڈریکٹرز کتنے تھے دو کے ساتھ تین یہ ہو گئے اب یہ پانچ بندے جو ڈیسیجن یہاں کریں گے بیٹھے بیٹھے کس کے بارے میں سبسیڈری کے بارے میں تو یہ تین یہاں امپلیمنٹ کروا دیں گے کیا خیال ہے کیا سبسیل ہے بری دو ڈریکٹرز وہاں بھی بیٹھے ہیں یہاں بھی بیٹھے ہیں جو وہاں ڈیسیجن وہاں امپلیمنٹ ہوگی نہیں چاہتا نہیں آیا واپس آجا واپس آجا یہ بات حضم ہو رہی ہے اتنی دیٹیل میں یہ ایف ثری میں رہا سے میں نہیں دلاتا ہوں ایف ثری میں ڈارک کراتا ہوں بتا اس لیے رہا ہوں کہ مجھے نہیں بتا آگے ایف ثیان میں پڑا رہا ہوں دیکھے ہیں نا آج 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 تین پکلی گری سے میں سائیڈ بے کیوں آپ کو رہا دیں گے کیوں آپ کو رہا دیں گے کیوں آپ کو رہا دیں گے پس فیلال تو نہیں نہیں ہے 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 بندر پیٹمیشن کو دے گانے ہوں تو ابھی سے ان باتوں کو ڈسکشن کو سیکھ لیں تاکہ اگر کچھ پتھ نہیں انشاءاللہ ہے ابھی بھی یہ ہے سائیون بھی تو ساتھ چل رہا ہے نا آہاں لیکن اگر بچے جمع کر گی پہ بچے جمع کر گی پہ بلنا نہیں ریکوارڈ میں آتے ہیں لیکن مثال کے طور پہ اگر اینکیس میں ایف ثیان آگے دسمبر سیشن میں آپ کو دسمبر تک کر رہے ہیں نا تو اگر نہ ہوا تو یہ ہے کہ آپ کا ایٹلیس کی بیس بنی ہوئی ہونی چاہیے چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ آہ کنٹرول بغیر کم شیئر اولڈنگ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے کیسے کہ باقی چھوٹے چھوٹے ہیں آپ کے پاس شیئر اولڈنگ بڑی ہے فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ نہیں ہے لیکن باقیوں کے مقابلے میں زیادہ کنٹرول آ گیا گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لاؤ ایسا ہے کہ لاؤ کی وجہ سے آپ کے پاس کنٹرول آ گیا یا آپ نے کیا کیا آپ نے چلا کی کی ان کے ڈریکٹرز کو اپوائنٹ کر لیا تو اب کنٹرول آ گیا لاؤ کی شیئر اولڈنگ صرف 40% اے سی سی اے کیا آ آ رہا ہے بات سمجھ آ رہی ہے خلیر ہے کتنی ہم نے باتیں ڈسکس کی ایک لوگ دوسرا یہ کہ باقیوں کے مقابلے میں شیئر اولڈنگ جال رہا ہے تیسرا آپ نے ڈریکٹرز پوائنٹ کر لیا ہے میجرلی تقریباً یہی چیزیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں خلیر ہے اچھا اب ہمیں جب question آئے گا تو question دیں ہم نے کیا دیکھنا ہے ہم نے شیئر اولڈنگ کی بجائے کیا دیکھیں کہ MCQ آیا چکا ہے F3 میں یوں MCQ آیا کہ consolidation یہ topic ہم consolidate کریں گے اس کے لئے کیا ضروری ہے کیا ضروری ہے control اب چار options تھے کیا تک consolidation ان میں سے کون سے میں ضروری ہے پہلے اس نے کہا شیئر ہولڈنگ 20% with control with دوسرا کہا شیئر ہولڈنگ 60% without control تیسرا کہا 30% شیئر ہولڈنگ without control چو تھا منہ 30 ٹھیک ہے چو تھی پوری نہیں ہو رہے مجھے بتائیں 20% کون سا تھا یہ option 20% شیئر ہولڈنگ کم کی لیکن control تھا تو consolidation کے لئے میں کہا چاہیے control شیئر ہولڈنگ is just an indicator but major indicator ٹھیک ہو گیا سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے اس میں شیئر ہولڈنگ 40% تھی اس میں اس میں بھی شیئر ہولڈنگ 40% تھی لیکن control آ گیا ڈریکٹرز کی وجہ سے جہاں بھی 40% شیئر ہولڈنگ تھی لیکن control آ گیا کہ باقیوں کے مقابلے میں ہم زیادہ طرقت ہوا رہا ہیں ٹھیک ہے ہاں پھر ڈریکٹرز کو ہٹا نہیں سکتے شیئر ہولڈنگ انہیں نہیں اتنا آسان پڑی ہوتا ہے ریجن ہوتی ہے باتا جاں یعنی شیئر ہولڈرز تو آپ کی کمپنی میں انوال نہیں ہوتے کب ہوتے ہیں سال بعد اے جی ان میں اور اے جی ان میں بھی تو جب کوئی ریجن ہو تو وہ ہٹائیں گے اور کون ہٹائے گا اور کیوں ہٹائے گا آتے ہیں آپ کے سمیریو کی طرف یہ ڈریکٹرز جو یہاں پہ ہیں انہیں کون ہٹائے گا کوئی ہاں ہاں کوئسن اچھا ہے اس کا بتائیے آپ کا کہنا ہے کہ یہ تین ڈریکٹرز یہاں پہ اپوائنٹ ہو گئے یہاں پہ اس لئے کنٹرول آ گیا اب ان تین ڈریکٹرز کو کون ہٹائے گا میں دیکھتے ہیں اس کے پاس کتنی ہٹائیں رائٹیں ہیں صرف 50% تو کون ہٹائی ہٹائے ہیں کون ہاں in noo law کے مطابق تو کمپنی ہٹا ہے اگلیگل انٹیٹی ہے اس کا کوئی ہٹائے ہیں نہیں ہٹائیں ہٹائے ہیں وارڈرز اس کے ہٹائے ہیں ہٹائیں ہٹائیں سب بسٹانس کو دیکھ سکتا ہٹائیں تو ریسپونسیبل کسی اس کے لیے ہاں گھر نیگلیجنس کا کیس الگ ہے اچھا یہ بھی ایک اچھا پیسن ہے کہ اگر ایک کمپنی وائنڈ اپ ہو گئی بلکہ یہ ڈسکس ہو بھی چکا ہے اسی کلاس میں کمپنیز پڑھتے ہوئے مجھے یاد آتا ہے کمپنی اکاؤنٹ بتا رہا تھا کہ کمپنی کو نقصان ہو گیا بہت نقصان ہو گیا اب لیمیٹڈ لائیبیلیٹی جب ان پڑھ رہے تھے تو شیئر ہوڈر کے گربان تو نہیں پکڑا جائے گا ڈائریکٹر کا بھی نہیں پکڑا جائے he is not responsible for any آہ لائیبیلیٹی ہاں اس پہ ایک سیپریٹ کیس چل سکتا ہے نیگلیجنس کا اس پہ کیس ہو سکتا ہے پروفیشنل نیگلیجنس کے آپ کو پتہ نہیں تھا آپ فور کاسٹ کیوں نہیں کیا آپ کو پتہ نہیں تھا یہ ڈیسیجن والا تھا نیگلیجنس کا کیس الگیا بزنس کی لائیبیلیٹی کیلئے ڈائریکٹر ریسپونسیبل نہیں ہے وہ لائیبیل نہیں ہے نہیں شیئر ہوڈر کوئی بھی نہیں ہے کمپنی ایٹسیلس ایز این انٹیٹی اپنے کرزوں کی وہ خود ذمہ دار دیریکٹر کو کون ہائر کرتا ہے دیکھیں ڈائریکٹر کی بٹایدہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کا اپرویل شیئر ہوڈر دیتے ہیں اب کمپنی جب انکورپوریٹ ہوتی ہے نا وہ آپ کو بتایا تھا اس وقت وہ ہوتے ہیں پروموٹرز کمپنی کو جو ریجسٹر کرواتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں پروموٹرز زیادہ تری یہ ہوتا ہے کہ وہ پروموٹرز خود ہی ڈائریکٹرز بن جاتے ہیں اور خود ہی کچھ شیئرز بھی لے جاتے ہیں اس طرح کمپنی انکورپوریٹ ہوگی پھر جب انہیں پیسے زیادہ چاہیے ہوتے ہیں تو مارکٹ میں شیئرز لوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب کلیر ہے تو یہ چیز ہے تو اس کے دیریکٹرز کو کون ہٹائے گا کوئی نہیں ہٹا سکتا یہ اگر چاہے بھی یہ کہاں سے ہٹائے گا یہاں سے اس کا تو اس پر کوئی انسی نہیں ہے اگر ان تین ڈائریکٹرز کو وہ یہاں سے ہٹانا چاہے تب بھی اسے کیا بلانے پڑے گی ایک ایک اگم ہے نا ایک ایک اگم ایک ایک اگم وہ بلا کے اور اس اس کا ووٹنگ رائٹ کتنا ہے 50% اس کا 40% یہ بھی نامانا اس کی بات تو 5050 ہو گیا ٹائی ہو گیا نہیں اٹا سکے اور 10% کو ساتھ ملا دے پھر سینریو ڈیفرنٹ ہو سکتا لیکن وہ کیا ہوں گے یہاں سے ہٹیں گے نا یہاں سے ہٹیں گے اب تو یہاں سے ہٹیں گے تو پھر دیکھنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ یہ باقی دوڑ ایکٹرز کو بھی اپوائنٹ کرے گا وہ تو کیا ہے وہ تو کھلاڑی ہے نا زرداری ہے وہ تو باقی دوڑ کو بھی اپوائنٹ کر لے گا پھر یہ کیا کہے گا پھر اس کمٹی کو چلائے گا کون سب کچھی ختم ہو جائے گا بات سمجھ گیا رہی تو اسلام بیچارہ میسج بھی آئے ہو اس کا سیرا آن لائن نہیں ہو رہی آپ بھی ہم بریانی میں بھسے ہیں یہ سیکنڈ ریکارڈگ ہے اب یہ بھیجنی ہے کیونکہ وہ بیسے ہی ایم بیز اتنے زیادہ ہو جائے گی اور اس میں ساری ڈسکیشن ڈکار کی ہے اب دیکھیں گے جب کون سولیڈیٹ کریں گے کیا ہوگا کہ ایک پی کمپنی نے ایس کمپنی کے مجورٹی شیئرز خرید لیے کیا کیا خرید لیے اب کیا ہوا اس کا کنٹرول آ گیا چاہے شیئرز خرید کی وجہ سے چاہے ڈریکٹرز کی اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے چاہے گورنمنٹ کے لاغ کی وجہ سے whatever operational and financial decisions پہ آ گیا کیا کنٹرول جب کنٹرول آ گیا تو یہ لیگل انٹیٹیز یہ سیپریٹ ہی ہیں یہ لیگل انٹیٹیز سیپریٹ ہیں لیکن now these are one economic unit کیوں کیونکہ اب اس کا کنٹرول ہے جب اس کا کنٹرول ہے تو اس کا مطلب کہ اب یہ ایک 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 نومک یونٹ ایک کمرشل یونٹ کے طور پر کام پہلے ہیں اب سب سیٹری تو ظاہر ہے اپنے اپنی financial statements بنائیں گی parent ہی اپنی financial statements بنائیں گی اپنی اپنی یہ بنائیں گی لیکن parent پہ صرف ایک extra ذمہ داری یہ ہے کہ وہ consolidated یعنی group financial statements بھی بنائے کیا کریں group financial statements بھی بنائے یعنی کہ دونوں کو ملا کے یعنی ایک ایک نومک یونٹ کی statements بھی بنائیں clear ہے تو اب وہ کیسے بنائیں گی سیریسی بات ہے دونوں کو add کر دیں دونوں کی balance sheet اس کے asset plus اس کے asset ایک ہی ہو گیا نا ٹھیک ہے اب اس کے لیے کچھ چیزیں یاد رکھئے جاں P نے S کے for example 80% shares پڑی دیں اب parent ہے P for parent P for parent S for subsidy P for parent S for son group statements کس کی بنائے گروپ کیا اب یہ دونوں ملے کے کیا ہیں group G for group and G for gher اب یہ باتیں ذہن میں رکھئے گا تو یہ سمجھنا آسان ہے گھر میں دو بندے ہیں باپ اور بیٹا parent and son دونوں کے اپنے اپنے کچھ assets ہیں باپ کے پاس گاڑی ہے اور کچھ cash ہیں بیٹے کے پاس ایک bike ہے اور کچھ cash ہے دونوں کے پاس کچھ assets ہیں اب جب دونوں کے پاس assets ہیں parent کہے گا کہ یہ میرے assets ہیں subsidiary یعنی son کہے گا یہ میرے assets ہیں لیکن ہم نے اب یہ بھی بات آنا ہے کہ اس گھر میں کتنے assets ہیں نہیں ہم ملے اس گھر میں کتنے assets ہیں تو وہ P plus S دونوں کے ملاب ہیں کیونکہ اب یہ پورا گھر single economic unit ہے ایسا ہے کی نہیں ہے یعنی اگر کوئی اسی طرح liabilities parent کی parent نے کتنے کرزے لیا ہے اس کے کرزے اپنے ہیں son کے اپنے ہیں لیکن اس گھر پہ کتنا کرزہ ہے یہ بھی بتانا ہے ٹھیک ہو گیا بھرے گھر پہ کیوں کیونکہ دیکھیں باہر سے جب ایک بندہ آئے گا کہ میرے پیسے دو ہیں مثال کے طور پر بیٹے کے پاس آیا ہے کہ وہ جو تم نے کرزہ لیا تھا وہ واپس دو تو اب بیٹا کہتا ہے کہ میرے پاس تو فرنڈز اتنے نہیں ہیں لیکن پھر کیا کرتا ہے parent وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری طرف سے دے لیتا ہوں کیوں کیونکہ کرزہ کس کا ہے گھر کا بجلی کا بل بیٹے پہ آتا ہے یا دھر پہ آتا ہے تو وہ بجلی کا بل جو کرزہ ہے نا وہ کرزہ گھر نے پی کرنا ہے بجلی کٹے گی تو پورے گھر کی کٹے گی نہیں کا مزا ہے ہاں بیٹے نے کرزہ لیا ہاں بل نہیں پہ کیا تو اسے گھر سے دکھا دینا ہے بھائی اس کا کا پروسیجر ہوگا بیٹا سے ہاتھ کرنے پر کیا طریقہ اس کے لیے امی کو بھلا ہاں بڑے پہ بات سمجھ آ رہی ہے تو پی سمجھ آ رہی ہے ایک سمجھ آ رہی ہے ایک سنگل اکنومک یونٹ ہیں سنگل اکنومک ایٹیٹی ہیں بطورے گھر بطورے گروپ نوٹ لیگلی لیگلی سیپریٹ ہیں سب جہاں اکاونٹنگ کی ٹرمز میں اکنومکس کی ٹرمز میں دونوں سنگل ہیں تو ہم نے تو کمرشل سبسٹانس کو دیکھنا ہوتا ہے نا لیگلی وہ بے شخص سیپریٹ ہوں کمرشلی تو وہ ایک یونٹ ہے تو ہم نے تو اکاونٹی کمرشل سبسٹانس کے مطابق کرنی ہوتی ہے ایسا ہے نا لیگل فارم میں تو نہیں کرنی کرنی ہے نا کرنی ہے نا لیگل فارم تو جیسے آپ کا لیز کی گاڑی ہے لیگل ہی تو آپ کی نہیں ہوتی لیکن کمرشل ہی وہ آپ کی ہے تو اسی طرح اس لیے ہم کیا کریں گے ہم دونوں کو ایڈ کر دیں گے نون کرنٹ ایسیکس ہیں پہلے نون میں یہ سٹیٹ پیلڈ آف فائنینشل پوزیشن کی بات کرنا گروپ سٹیٹ پیلڈ آف فائنینشل پوزیشن نون کرنٹ ایسیکس میں کیا ہوتا ہے پروپٹی پناٹ ایکیپمنٹ پی لس ایس کچھ کرنا ہے پی کے نون کرنٹ ایسیکس یعنی پروپٹی پناٹ ایکیپمنٹ پلس یہ سمپل بہنشیٹس جو بنی ہنیا جو انڈیویجو بنی ہنیا کچھ نہیں ہے پھر آپ کے پاس فائنیچل ایسٹ کیا ہیں انویسٹمنٹس انویسٹمنٹس آپ نے بھی کچھ خریدے ہوں گے سبسیڈری نے بھی کچھ شیئر خریدے ہوں گے لون موز خریدے ہوں گے انویسٹمنٹس ہیں تین کیٹیگریز یاد ہیں ایسٹس کی کیونکون کی تینجیبال اور اور انویسٹمنٹس کیا اس کو کیا کہتے ہیں ابھی بولا بھی تھا فائنیچل ایسٹس جیسے تینجیبال وہ تینجیبال انویسٹمنٹس انویسٹمنٹس فائنیچل ایسٹس ایسٹسمنٹس بات سمجھ آ رہی ہے آہ آہ تینجیبال ان ٹینجیبال نہیں ہوتے یہ سپریڈ کیٹیگری فائن ہے کیش کیا تینجیبال یا ہی تینجیبال تینجیبال فائنیچل ایسٹسمنٹس فائنیچل ایسٹسمنٹس فائنیچل ایسٹسگی ہاتھ نرل آنکھ نہیں دیکھتے ہاں یہ تیچڈیوالی تو دیفنیشن میں نے پہلے ہی کیسل کروایا تھی تچ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تیجیبیلیٹی کا تو یہ فائننشل ایسٹ بلکل ایک سیپریٹ کٹیگری ہے کیش یا کسی کے شیئرز یا لو نوٹس خریدے ہو یہ سب فائننشل ایسٹ بات سمجھ آ رہی ہے یعنی کسی کے شیئرز خریدے اپنے ایشو نہیں کسی کے خریدے ہو یہ فائننشل ایسٹ اسے آپ کہا گئے تھے لو نوٹس خریدے ہوئے ہو انویسمنٹ کی ہے نا پیسے دیئے کلیر ہے تو بھی کیا ہے فائننشل ایسٹ تو یہ بھی ہم کیا کرتے ہیں بے کے ایسٹ یعنی انویسمنٹس اور ایس کی انویسمنٹس لونو کر دیں گے ایڈ کلیر ہے اچھا اس کے بعد ایک چیز پہلکلیٹو کی گوڈویل جو کیوں کی ورکنگ یہ انویسمنٹس تینجیبیل ایسٹ فائننشل ایسٹ انویسمنٹس اچھا پھر آپ کے پاس کیا آتا ہے کرنٹ ایسٹس کرنٹ ایسٹس میں یہ یہاں پیس کے نیچے تاکہ ہیڈنگ پہلے کیا آتا ہے انویسمنٹری انویسمنٹری بھی بی بلس ایس اور ریسیویبلز بی بلس ایسی طرح آپ پریٹیویٹس بھی آپ کر سکتے ہیں بلکل اور کے بینک یا کیش وہ بھی پی بلس ایسٹس یہ رہے ہیں اچھا پھر آپ تاپاس کیا آئیڈنگ آتی ہے ایکوٹی ایکوٹی میں پہلے جاتا ہے اورنری شیئر کیا پیٹر پی آنلی بلس ایس نہیں کرنا کیونکہ ہورڈنگ شو کرنی ہے کنٹرول شو کرنا ہے کنٹرول کس کا ہے پی کنٹرول تو آنلی ایکوٹی بھی شون کیونکہ ایس کے جو ایکوٹی ہے وہ آگے ورکنگ میں ہم نے ایک ایکوٹن فار کرنا ہے اس کو ملاحظہ کرتے ہیں کچھ دیر کے بعد اچھا پھر شیئر پرینیم پی آنلی ٹھیک ہے پھر ریویویشن ریزر ایکوٹی ہے نا ایکوٹی ہے میں پی آنلی یہاں لکھ بھی رہا ہوں کہ ایس کے ساتھ ایس کے ساتھ میں پی آنلی نہیں ہوگا کس کی برکنگ ہوگا صحیح ہے گروپ ریٹین ایمڈنگ سکتے ہیں یہ آئے گا برکنگ فائز ہے پھر اگر ایک ہوگا این سی آئی نون کنٹرولیگ انٹرس برکنگ پورس ہے پھر کیا دے گا کرنٹ نون کرنٹ لایبیلیٹیز نون کرنٹ لایبیلیٹیز میں جیسے آپ کے loan notes P PLUS S اور پھر کرنٹ لایبیلیٹیز میں آپ کے trade Pables اور اسی کر over draft P PLUS S آپ کے ریٹین انٹرس ریٹین انٹرس اب ہمیں چاہیے گھر کی ریٹین انٹرس گروپ ریٹین انٹرس وہ آئے گی ورکنگ سے جیسے جیسے گودویل ایک ورکنگ کرنے سے آئی ریٹین انٹرس کانس نون کنٹرولیگ انٹرس کنٹرولیگ کنٹرولیگ انٹرس جن کا کنٹرول نہیں ہے اب دیکھیں balance sheet میں ہم سب کچھ add کر رہے P اور S کے ساری asset liability اکٹھ کر دی نا تو ان میں 20% اگر 80% ہم نے share کری دے تو 20% حق کسی اور کا بھی ہے ہے کے نہیں نہیں زمد ہے parent کی جو اپنی ہے وہ تو اپنی ہے ہی ہے اس میں مسئلہ نہیں ہے لیکن subsidiary کا پر کتنا حق ہے ہمارا 80% باقی 20% کس ہے share orders ہے نا خیال ہے ان کا control ہے اس پہ نہیں تو وہ کیا ہے non controlling interest اب ہم یہاں کیوں لکھ رہے ہیں ایسے یہ جگہ بڑے مزے کی ڈی سائٹ کی لیا ایکویٹی کے نیچے ہے نا اور لائیبیلیٹی سے اوپر یعنی یہ ایکویٹی اور لائیبیلیٹی کا ملی جولی کچھ چیز ہے ھاں کیا ھاں 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 یہ ہم ان کا حق اب پہلا پہلی بات ذہن میں آتی ہے کہ لائیبیلیٹی ہے جو ہم نے سب کچھ ہائیڈ اپ کر دیا ہے اس میں کسی کا حق ہمارے پاس چوہ رہے ہیں اس کا مطلب ہم پہ لائیبیلیٹی ہے دوسری کہتے ہیں کہ لائیبیلیٹی کہہ رہے ہیں ان کے پاس تو شیئر ان کے پاس کیا ہے اس کا مطلب یہ تو ایکوٹی ہے نہیں سمجھ آرہے ہیں اس کا مطلب یہ ایکوٹی اور لائیبیلیٹی کی ویلی جولی چیز ہے سبسیڈری کے 80% شیئر ہمارے پاس 20% اس کے پاس دوسری شیئر سبسیڈری کی ایکوٹی ان کے پاس ہے سبسیڈری کیا ہے ایکوٹی ان کے پاس ہے یعنی یہ حق ایکوٹی بل ہے اب یہ ایکوٹی ہے یا لائیبیلیٹی یہاں پہ بات مکس ہو جاتی ہے ہمارے پاس 80% ہے 20% اس کے پاس اس کے پاس اس کا مطلب اس کا حق ایکوٹی پہ ہے یا لائیبیلیٹی تو ابھی تو ہم دیکھا کہ جو ہم بارے پاس کسی کا حق ہے اسے ہم لائیبیلیٹی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ دونوں ہیں یہ کیا ہے دونوں ہیں ایک طرف سے لائیبیلیٹی بھی پروو ہو رہی ہے اور ایک طرف سے ایکوٹی بھی پروو ہو رہی ہے اس لیے یہ بزار پہ خود ایک سیپریٹ ہیڈنگ ہے کیونکہ اور اس کو درمیان میں رکھا کہ یہ ایکوٹی سے چلتی ہوئی آرہا ہی نیچے لائیبیلیٹی یعنی اس میں ملی جو چیز ہے ایکوٹی بھی ہے اور لائیبیلیٹی بھی ہے یہ ہو رہا ہے نہیں کرلیں کرلیں میکسیم ایکوٹی کرلیں ٹھیک ہے آپ کرلیں دو چیز ہیں کسی کی امانت ہمارے پاس پڑی ہو تو اس کو لائیبیلیٹی کرتے ہیں اور آپ وہ امانت ہے کیا وہ ہے ایکوٹی ایکوٹی کی شکل میں اب دیکھیں نا مکس ہو گئی ہیں پاس جو امانت پڑی ہے امانت کو کیا کہتے ہیں لائیبیلیٹی اور لائیبیلیٹی کس شکل میں ایکوٹی شکل میں تو اب ایکوٹی اور لائیبیلیٹی میں سو نہیں اس کی تو انیسمنٹ آیا اس کی سائیڈ سے ایکوٹی ہمارے لیے نہیں کیا ہے لائیبیلیٹی بھی آؤ ایکوٹی بھی ہے جس میں خریدا اس کے لیے تو انیسمنٹ ہوتی آس ایکوٹی نہیں ہوتی جس کے سب سیڈری نہیں شکی ہیں نہیں عزم ہو رہی جہاں سمجھ نہ آئے وہاں پہ رہ رہ لگا ہے اتنا ٹائم نہیں ہے نا کیا آپ مزید آرہی ایک بندے چالیس منٹ ہمارے ضائع کی ہے ہم نہیں پوچھ پوچھ نہیں پوچھ وہ اب ہنس بھی نیرا کھل کے ہے یا دانت نکال ہے یا پوچھ پوچھ جو سید ہے پھر پی پی آئی ہوں نہیں کتا بی پی آئی ہوں یہاں تک بتائیں کل مسئلہ ہوں اب آپ کی باری ہوں 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 ٹھیک ہو گیا ہاں اس وقت بھی شاہد یہ دسکشن ہو گیا کیوں عبداللہ ہمجب ایک تو آتے اتنے عرصے باہر دو اچھا آپ دیکھیں گا ورکنگ یہاں بھی باہر دوٹ کی نہیں میں نے بریکٹ کلوز نہیں کی نہیں کی نا کچھ میں کر لی ہے کچھ میں مقصد ہے کیونکہ اس میں ایڈیسمنٹس ہونی ہیں اچھا آپ دیکھیں گا ورکنگ ون ورکنگ ون کیا ہے گروپ سٹرکچر گروپ سٹرکچر گروپ سٹرکچر کیا ہے کہ تی میں ایس کے ایٹی پرسنٹ شیئر ایک وائل چیئے یہ آپ نے بنا لینا ہے کب ہی ہے فارجمپل پرسٹ جینوری ٹوینٹی ٹوینٹی ٹھیک ہو گیا اب اس ڈیٹ پر سبسیڈری کی ریٹین انڈنگز کتنی تھی یہ بھی لکھ لینی ہے ایکوزیشن ڈیٹ لکھ لیں کب ایکوائر کی تھی اور اس وقت ریٹین انڈنگز کتنی تھی سبسیڈری کی وہ لکھ لینی ہے ایزیون کرتے ہیں کہ ایزیون کرتے ہیں ایزیون کرتے ہیں ایزیون کرتے ہیں ایزیون کرتے ہیں کتنی یعنی سٹرکچر میں وہ آپ نے فوراں لکھ لینی ہے اور ساپ ڈیٹ کے آگے آپ نے کیا لکھ لینا ہے کہ کتنا عرصہ ہوا فور اگزیمپل ہم ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی سٹیٹمنٹ بنا رہے ٹوینٹی ٹوینٹی تو چل رہے ابھی اس کا مطلب ٹوینٹی ٹوینٹی ون کی ہم فائنینشل سٹیٹمنٹ بنا رہے تو کتنے سال دو سال یہاں پہ لکھ گروپ سٹکچر میں یہ چیزیں لازمی لکھنی یہ رہے اچھا بھرگی تو سبسیٹری نیٹ ایسس بھرگی نیٹ ایسس ایگویٹی مجھے بتائیں ایکاونٹنگ ایگویشن پڑی ایسس 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 لائیبیلیٹی پلاس ایکویٹی ایکویٹی کو سائٹ پہ چھوڑیں کیا بنتا ہیں اس کا کسوڑ ہے میرے چالیس منٹ ایکس چالیس منٹ بات سمجھ آ رہی ہے اپنے کسٹمر کو ہی خرید لیں تاکہ آپ کی سپلائی نہ رکھ پاکستان پہنچ دی ٹھیک ہے تو یہ کچھ اب اس نے آخر پندرہ منٹ اس نے جائے کیا شکویٹ سب تاکہ سارے چندرہ ہے کہ آپ ایکس پینڈ پھلتا نہیں پھوٹھا اس نے کیا تھا لیکن پوری سنانے پڑ گئی تو یہ ہاں یہ ساری سٹوری ہے کہ اس وجہ سے آپ ایک وائر کرتے ہیں یہ کچھ وجہ آپ نے ڈسکس کی ہیں اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں تو وہ جب آپ ایک وائر کر لیتے ہیں آپ اس کے ڈیسیزن کو کنٹرول کرتے ہیں اور اب آپ کو پورا ایک یونٹ بن جاتا ہے آپ نے اب آپ کا کنٹرول آئیل ریفائنری کمپنی جو سعودیہ میں ہے اس پر بھی کنٹرول ہے تو اب آپ شیئرولرز کو بتائیں گے کہ ہم صرف یہاں پیٹرول پمپ چین نہیں ہے ریفائنری بھی ہماری ہے بات سمجھے اب شیئرولر زیادہ انویسمنٹ کرے گا خوشی سے کرے گا کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا یونٹ نہیں ہے یہ صرف یہاں پیٹرول پمپس نہیں ہیں بلکہ یہ تو ریفائنری بھی ہے سعودیہ میں یہ تو بڑا یونٹ ہے اس کے ایسٹس تو بہت زیادہ ہیں تو آؤ اس کے شیئرز میں انویسمنٹ کرتے ہیں اس کے لوگ نوٹس میں انویسمنٹ کرتے ہیں بات سمجھا رہی ہے تو لیں سبسیدری نیت اسٹس ایکوزیشن ڈیٹ پر اور ریپورٹنگ ڈیٹ پر دونوں کے شو کرنا ہے نیت اسٹس میز ایکوٹی نیت اسٹس میز ایکوٹی نیت اسٹس میز ایکوٹی میں کیا ہوتا ہے شیئر کیپیٹل ہوتا ہے نا اور ایکوزیشن ڈیٹ یعنی ایس ڈیٹ اور ابھی جو دو ہزار بائی اکیس ہے دسمبر دو ہزار اکیس اس پہ شیئر کیپیٹل سیم ہی رہے گا ایک سیون میں بھی سیم رہتا ہے یہ کیا ہوگا شیئر پرینیاں یہ بھی سیم رہے گا ریویویشن ایس 3 میں سیم رہے گا ہاں ریٹین انڈنگ یہ چینج ہو جائے گی زائر ہے پروفیٹ ہوا تو ریٹین انڈنگ بڑھ گئی لاؤس ہوا تو ریٹین انڈنگ ایسا ہی ہے انہیں کر دیں گے سوٹا سمپل سا سام یہ فگر جائے گی ورکنگ 3 گوڈویل میں یہ فگر کہا جائے گی ورکنگ 3 گوڈویل یعنی اور ان دونوں کا ڈیفرنس یہ جائے گا دو ورکنگ سے ورکنگ 4 اور ورکنگ 5 یعنی nci اور گروپ ریٹین انڈنگ گر ہے اب ورکنگ 3 بنا لیتے ہیں بلکل سمپل ورکنگ 3 کسٹ آف انویسٹمنٹ کسٹ آف انویسٹمنٹ یا اسے دوسرے لفظوں میں کہا کہتے ہیں پرچیز کنسیڈریشن کنسیڈریشن یعنی کتنے کے شیرز ہری دیں آپ نے ہنڈرڈ شیرز خریدے ہیں یعنی یا سبسیڈری کا ڈوٹر شیرز ہیں ورکنہ آپ نے کتنے خریدے ہونا ہے ایٹی پرسنٹ سے مراد ایٹ ہنڈرڈ ایٹ ہنڈرڈ شیرز خریدے کے لیے کتنے پیسے دیئے that is cost of investment یا پرچیز بولو پرچیز کنسیڈریشن کلیر ہے وہ لکھا اس میں آپ نے ایڈ کر دینی ہے fair value of nci fair value of nci given ہوگی straight forward نہ given ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے یہاں سائیڈ پہ لکھ رہوں بعد میں لکھیں فیر ویلی آفنس نارمالی زیادہ پر given ہوتی ہے نا given ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے وہ قلب دیکھیں گے کہیں آپ confused نہ ہوگی سر یہ اپری کیا ہے سر پہنس اپری اور فیر ویلی آفنس فیر ویلی لیں پورا لسن کافی کدھر ہے یہ عبداللہ کا غشوت ہے پیر آگے آپ سر سمجھیں گے کوئی بار میں سراد صحیح مانس سبسیدری نیٹ ایسٹ ایڈ ایکویزیشن ڈیٹ مائنس کرنے لیں گوڈ ویل آگے کل مسئلہ ہے اس میں یہ کتنے کے خریدے یہ یہ given ہوگی اور یہ کونسی آئی ہے نا سبسیدری نیٹ ایسٹ ایک ایکویزیشن ڈیٹ فگر اٹھانے میں مسئلہ ہے ہاں نہیں تو لیں کل ورکن پورا لے این سی آئی ہے کوئی بس نہیں ہے اٹھاتا ہے کیونکہ یہ کام آج آپ نے گھر میں پانچ دفعہ لکھنا ہے آپ کو پتہ کیوں میں کس دیٹ کر آ رہا ہوں گے ہاں ہاں دس دن ہے اور کے لئے تو دس دن ہے یا آپ دھر میں جب تک پانچ دفعہ لکھیں گے نہیں آپ نے کلکس نہیں سمجھنا ہاں 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 کیا اسی کیا شیئر کیپیٹل نہیں ہے نہیں سر بہت زیادہ ہو گئے نا کیا کیا اس میں زیادہ کیا نہیں سمجھے دولا صندوق ہاں شیئر کیا ہے ایسی کیا ہے نیتیاسٹس کیا ہے ایکویٹی نا ایسی تکوں کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے شیئر کے پیٹل نہیں ہوتا شیئر پریمیم ہوتا شیئر پریمیم نہیں ہوتا ریوےیشن نہیں ہوتی ریویٹین افرورہ ریویٹی شیئر نہیں ہوتی یہ دیکھو پیر ویلیوی پورا سپلنگ لئے اب کیا باتی ہے نسی آئی نون کنٹرولی مفرز لیں اگین فیئر ویلیو آف نسی آئی یہاں لکھ لیں اس میں سبسیدری پوست ایکوزیشن ریزرز یا ریٹین ارنیس وہ ایڈ کر دیں سبسیدری کی پوست ایکوزیشن کون سی ہے دفرنس کہا تھا نا یہ کہاں جائے گا ورکنگ فور میں یعنی ان دونوں کا ڈیفرنس لیں وہ یہاں لکھیں اور اس کو مرٹیپلائی کر دیں نسی آئی کی پرسنٹیز سمپل سا کام میں کچھا نوکہ نہیں فیئر ویلیو آف نسی آئی آر ایٹی گیمان فیئر ویلیو آف نسی آئی آر ایٹی گیمان یہ فکر کھاں سے آئی گی بھولو یہ ڈیفرنس فرید کھاں سے آئی ہم دونوں آہ اسمان یہ فکر کھاں سے آئی یہ فکر کھاں سے آئی یہ ڈیفرنس ہے سر ملٹیپلائی دیوائی کر دیں ملٹیپلائی اس لیے کیا ہمیں کتنا نسی آئی کتنا ہر کیا ہوتا سارے کی ساری پوسٹ ٹیکنزیشن ریٹیننس پہ نسی آئی کا حق تو نہیں ہے صرف ٹوینٹی پرسینٹ پہ ہے تو ٹوینٹی پرسینٹ ان کو ہم کہیں گے ٹوینٹی پرسینٹ ان کا حق وہ یہاں پہ شو کر دیں گے کہ یہ ان کا حق ہے ٹھیک ہو گیا کتنا ہمیں něڈے پرسینٹ کنسی آئی کی ساری پھین گروپ ریٹین کرنٹ 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 ہمیں ساری کی ساری ہندیڈ پرسینٹ ساری کی ساری دکھلیں اس میں سبسیری weet پوسٹ Caroline ہے ہمت انٹو کنٹرولنگ انٹرس کی پرسنٹ اے ایٹی پرسن ہے اب دیکھیں گا تو توجہ کیجئے گا واسیم امار ایسا ہے فائل وارکنگ ہیں بلکل سمپل ہیں کوئی اس میں انوکھی بھی کہانی نہیں دیکھیں نا یہ تو سٹرکچر ہے سنپل کیا ہے یہ سٹرکچر ہے گروپ سٹرکچر ہے کہ اس میں آپ نے صرف بتانا ہے کہ صورت کے حال کیا ہے پیرنٹ نے سب سیٹری کے ایٹی پرسنٹ شیئرز کوہل کیے ایکوزیشن ڈیٹ لکھی اور ابھی تک کتنا سا گزرا تو دو سال گزرے ہم نے سٹرکچر بنا لیا سٹرکچر سے مراد ہے دھانچا پوری پکچر کے اس گروپ کی شکل کیا بن گئی نیٹ ایسٹ سے مراد سبسیٹری نیٹ ایسٹ سے مراد سبسیٹری نیٹ ایسٹ سے مراد تو ایکویٹی میں یہ کیا ہوتا ہے وہی شہر کیا پیٹل شہر کیا پیٹل یہ ساری چیزیں سیم ہوں گی ایکوزیشن اور ریپورٹنگ پہ سوائے ریٹین انہیں سے ریٹین انہیں سے ڈیفرنٹ آئیں گے ایکوزیشن اور ریپورٹنگ باقی سب سے نہیں جامل ہے ہمار ہے یہ والی فکر کہا ہوں گوڈ ویل میں کہ تو نیکی آخر یدے شرد فیر ری لی ایسے süل ہائے گون سب سے ایسٹائر انسی آئی ہے نسی آئی ہے تو انسی آئی کی پرسنت ہے ٹھیک ہے یہاں پہ گروپ ریٹین ہے نہیں پیرینٹ کی ریٹین ہے نہیں ساری کی ساری ساری پیرینٹ تو ہے ہی گروپ کیا ہے اور یہی فیگر یہاں پہ تھی یہ دیفرنس یعنی اگین یہاں پہ لیکن پرسنٹ جیس کونسی ہے کنٹرولنگ انٹرس کونسی کنٹرولنگ انٹرس یعنی ایٹی پرسنٹ فرق صرف کیا ہے یہاں ٹوئنٹی پرسنٹ سے ملٹیپلائیو اور یہاں اب آپ نے گھر میں کیا کرنا ہے پانچ پانچ تمہیں ایوریز بتا رہا ہوں اس وقت تک لکھنا ہے جب تک آپ کو بغیر دیکھے لکھنا نا یہ پورا خاص طور پر بڑھیں لیکن یہ بھی لکھیں پورا لکھیں پورا کیا کہا پہلی دفعہ تو اوویس لی دیکھ کے لکھنا پڑے گی دوسری دفعہ آپ تھوڑا سوچ کے لکھیں گے اور بار بار دیکھیں گے تیسی دفعہ تھوڑا دیکھیں گے چوتھی دفعہ ایک آر چیز دیکھوں پانچی دفعہ بالکل نہیں گے لیکن پھر بھی دیکھنا پڑا تو چھٹی دفعہ لے مقصد صرف کیا ہے بغیر دیکھے لکھنا کیونکہ یاد رکھی ہے یاد رکھی ہے کیا کوچھ رہی ہے اسے بریکٹ کو بند کریں گے بریکٹ میں بتاؤں گا وہ تھوڑی بتانی ہے آپ نے بند کرتی ہے دفعہ اوپن کر دیں اس کو بریکٹ کو ہم انشاءاللہ پرس ہم بند کریں کل پہلی اس بیسک فارمیٹ پہ ہم کرسند ہوتے ہیں اچھا کیا کہا کب تک لکھنا ہے جب تک بغیر دیکھے لکھنا نہیں آتا تو کل question of solve نہیں کرسکتا اور یہ وہ واحد topic ہے نا واحد topic ہے جو میں بک سے کرا ہوں ابھی تک ایسے ٹو ایسے ٹو ایس ٹری گا پورا بہت گزر گیا بک تو آج ہی نہیں لگا ہمیں ڈائرک ٹٹ نہیں ہو سکتی بک کی اگزامپلز اور ٹیسٹر انڈرسٹینڈنگز بہت مجھے گی ہیں انہی سے سیکھنا پڑے گا تب کٹ پہ جائیں تو اس سے اندازہ لگا دیں کہ یہ اس کی importance کا اندازہ لگا رہے ہیں اس کا practice level اس کا اندازہ لگا رہے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ کر دیگا ہو ملتے ہیں